بریک کے بعد خوش آمدید آگے پھر اگر دھرنا خدا نہ خواستہ ہو لگ گیا اور وہاں پہ اسلام آباد مفلوج ہوتا ہے ابھی ہم چل پڑے ہیں کوویڈ کے بعد کہیں پھر ہم دوبارہ لاؤس کی طرف چلے جائیں گے بیک ساویس پہ کیا کہیں گے کیا ان کو ایڈوائز کریں گے آپوزیشن کو حکومت کو کہ ڈیالاک ہو نہیں یہ بڑا اہم توپک آپ نے دیکھیں تھے ہم جس ترقل کی بات کر رہے ہیں جس معاشی ریوائیول کی بات کر رہے ہیں جو آپ کریشن کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ملک میں سیاسی استقام پولٹیکل سٹیبیلٹی is a must آپ دو سو فیصد انسینٹیوز دے دیں لیکن اگر ملک میں پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہے تو سرمایہکار شے کی سب سے چھوٹا دل جو ہوتا ہے وہ سرمایہکار کا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتوں پر جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پروجیک روپ سکتا ہے اس کے بایر بھاگ سکتا ہے اس کی جو تاخیر ہو سکتی ہے پیلنٹیز لگ سکتی ہے وہ ویٹنسی میں چلا جاتا ہے ویٹنسی چھہمینے کا بھی ہو سکتا ہے ویٹنسی دو سال کا بھی ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اس پر تفصیل میں جانے کے بجائے بہتر یہ ہی ہے کہ ملک میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کو قائم رکھا جائے وہ دونوں طرف سے آئے گی حکومت کو بھی چاہیے ایک اپنی دروازے کھولیں اور پوزیشن کو گفتگو کے لیے بحث کے لیے ٹیبل پر بٹھائیں کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پر ان کے ایشوز کو ڈسکس کریں آپ نہیں سمجھتے جیسے دورانی صاحب نے اونرشپ لی شہباز صاحب کے پاس گئے آپ جیسی شخصیات بھی آگے ہیں اور دونوں طرف سے کوئی ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے دیکھیں شہباز صاحب تو پی ڈی ایم کے ہی حصہ ہیں کیونکہ ان کی جماعت بڑا فوال ممبر ہے پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کی جو پولیسی ہے ابھی تک وہی پرویل کر رہی ہے دورانی صاحب سے شاید دورانی صاحب گئے ہیں ملکر آئے ہیں شہباز شریف صاحب سے لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی اوفیشل اسکیٹ میں نہیں آئے لہٰذا ابھی پی ڈی ایم کا جو موقع تھا وہی اپوزیشن کا موقع تھا ایسا ہی ہے اچھا اس میں دو تین چیزیں کلیر ہوئی ہیں جو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ای تنک فیاض مجھ سے اگری کریں گی پہلی چیز تو یہ ہے پیپلس پارٹی نے کہا ہے کہ ہم ابھی فوری طور پر ریزائن کرنے کے فیور میں نہیں ہیں ایسا ہی ہے وہ ڈیموکراتک پروسس سے اترنا نہیں چاہتے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں جمہورت پر ان کے لئے جب بہا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پھار گئے اور باہر چلے جائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سینٹ کلیکشن میں بھی حصہ لیں گے لیکن سینٹ میں جو بڑا ہوس ہے آپ کی مانشاء اللہ ایک موجودگی ہے آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو صوبائی سملی کی سیٹیں ملی ہوئی ہیں اور تین سال کے بعد وقت آیا ہے تو آپ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے اس بات کی بھی کی پھر بائی لیکشن ہو رہے ہیں بائی لیکشن بھی اتنی ضروری ہیں کیونکہ بائی لیکشن سے سینٹ کی سیٹ آپ کتنی ملیں گی اگر جتنا خالی سیٹیں ہیں اس میں زیادہ جتنی آپ کو ملیں گی تو س ہےwn books party نے تو بڑا واقف ہمیں سمجھتا ہوں یہ یہ بڑی لیوارن بڈو سرداری صاحب کا بڑا مچھوڈ بیان ہے پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے کیونکہ بڈی ایم کی کومن یشیوس کے اوپر ساتھ ہیں ہم ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نہ ہیل ہے ہم سمجھتے ہیں حکومت ڈیلیوری نہیں کر پا رہی ہم 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 کرپشن میں بھی یو نیفرملٹی نہیں ہے ہم 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 صرف آپ نے کہا ہے ہم ہم ہن چیزوں پر مہنگائی پر ہے آپ نیپ کے اوپر ہے آپ اکاؤنٹیبیلٹی میں جو اٹھا لیتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ یہ ایک روس دی بورڈ ہو لیکن الیکشن میں ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی میسہ لیں گے ہم بائی الیکشن میں بھی اس سا لیں گے دھرنا بھی دیں گے اور دھرنے میں تو یہ ان کی ایک پی ڈی ایم کی تحریک ہے تحریک میں ہم ساتھ ہیں ہم چھوڑنے رہے ہیں اس تحریک سے ملک کی ایکنومی کو لاؤڈ پرپوزل کہ آپ سب رضائن کر دیں اور جو اگزسٹنگ ہیں وہ بھی رضائن کر دیں وہ ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے اور جمہوریت کو نقصان پچھائے گا لہذا ہم جمہوری حقدار کو ڈسٹ اپ نہیں ہونے دیں گے ہم پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے دیکھیں جو آواز آپ کی پارلیمنٹ میں محصر ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر نہیں ہوتی بلکل ایسا یہ ہے اس میں تھوڑا سا اتفاق پیدا کرنا پڑے گا پی ڈی ایم کے جو حلیف ہیں کہ وہ ہماری تو حکومت ہے سندھ میں ہم کیسے تین سال پہلے پہ حکومت چھوڑ دیں ہم نے جو منصوبے لانچ کی ہوئے وہ ہم اپنے لوگوں کو کمپلیٹ نہیں کرے بیچ میں چھوڑ کے دکان بند کر کے چلے گئے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ اس پروڈیکٹس کا کیا ہوا ہم نے اس کو پانچ سال کے لیے پلاننگ کیا ہے صحیح نا کچھ دو سال کے بعد ہوں گے کچھ تین کے بعد ہوں گے پانچ سال کے بعد سب کر کے ہم نے الیکشن میں جا کے اس کو پھر ہم نے اپنا کریڈٹ لینا ہے تو یہ سب چیزیں ڈسٹ اپ ہو رہی ہیں اور ہمیں نہیں سوٹ کرتی اب کسی پارٹی کے اگر کہیں حکومت ہے ہی نہیں کسی سوپے میں تو وہ دو چار پانچ ریزائن کر کے اگر چلے جاتا ہے پیتس پارٹی اس تحریک میں آگے نہ رہے فیصہ میں آپ کی طرف آوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں آباد تو بہت اچھا کام کر رہا ہے نئے پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں آپ لوگ کا ایک بڑا قلیدی کردار ہے کیا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ اس سے پہلے کہ میں نے بھیک صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ کیا کمپلیٹ ہوگا یہ ایک اگر نوید آپ سنا دیں ہمارے ویورز کو کہ جی کمپلیٹ ہو جائے گا اس پانچ سال کے ٹین او آرے میں اور لوگ وہاں بسنے شروع ہو جائیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہ منصوبہ ہے کہ جس کی اس وقت بیگننگ ایک شروعات ہوئی ہے بہت سارے اس میں ہرڈلز تھے کچھ پالیسی میکنگ تھیں کچھ لجسلیشنز تھیں ایک پورا نیا ایک نظام بننے جا رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا اگر آپ ماضی میں اگر دیکھیں تو جتنی بھی پاکستان میں جتنی بھی کنسٹرکشن آج ہوئی ہے وہ تمام کنسٹرکشن ہوئی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں نائنٹی فائف سے زیادہ پرسنٹ اگر میں کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا وہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوں اور اس طرح سے آج جہاں ہم گھر میں رہتے ہیں وہ پرائیوٹلی کام ہوا ہوئے اسی طرح سے نیا پاکستان میں بھی جو پالیسی ایشیوز تھے اس میں گورنمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ بے تہاشہ اس میں کام کر چکے ہیں اور مزید اب یہ مختلف پنجاب کے کچھ شہروں میں اس پر آغاز بھی ہو چکا ہے تاریخ میں اگر ہم پچھلے اپنے تہتر سالہ تاریخ میں اگر ہم پچھلے ساٹھ سال میں اگر ہم دیکھیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو کبھی بھی آپ کے بینکنگ سیکٹر فائننشل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کبھی بھی انکریج نہیں کیا گیا یہ کریڈٹ تو جاتا ہے ان فرس ٹائم آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو انسٹرکشن دی کہ تمام جو شیڈول بینک آپ کے کمیشل بینک سے ان کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ اپنے پورٹ فولیو کا فائیف پرسنٹ جو ہے وہ مقصود کریں اس ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے جو کہ تین سو اٹھتر ارب روپیہ ڈیریکلی اس میں آنا ہے اور آنا کس کیلئے کس طبقے کیلئے آنا ہے جس کے لیے گھر ایک خواب کی صورت میں ہے جس کا خواب آج تک پورا نہیں ہوا یہ پچاس لاکھ گھر ان لوگ کے لیے بننے جو کہ وہ مزدور پیشہ جو آپ کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے ریڈی جو لگاتے ہیں یہ ان کے ہیں کہ جس میں ان کو تیس لاکھ روپیہ کا گھر دیا جائے گا اور پہلے ایک لاکھ گھروں میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سبسیڈائز کر رہی ہے ٹین پرسنٹ جو کہ تین لاکھ روپے بنتا ہے اسی فیصد آپ کا بینک جو ہے وہ اس میں انویسمنٹ کرے گا جو کہ تقریبا 24 لاکھ تین لاکھ جو ہے وہ اماؤنٹ ایک انڈیویجیل بائر جس کی ضرورت ہے لینا ہے جس کی جو بینک کو انہوں نے پیسے دینے ہیں پانچ سال دس سال کی جیسے پانچ مرلہ اور دس مرلہ کا جسے پلان ہے اس کے علاوہ اس میں پانچ سالہ اور دس سالہ پیکجز اس میں رکھے ہوئے ہیں کہ پانچ سال میں اگر آپ لیتے ہیں پانچ مرلہ گھر میں تو اس وقت میں پانچ فیصد کی شرائح سود کے اوپر آپ کو یہ جو ہے گھر آپ لے سکتے ہیں جس کی کسٹ جو بنتی ہے تقریباً بارہ ہزار روپے سے لے کے اور بڑے اس میں جا کے جو ہے یہ پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار جو ایک فیملی جس کے لیے گھر کی ضرورت ہے دو یا تین لوگ کام کرتے ہیں یہ تو کام ہے یہ تو ضرورتی ماسس کی ہے جن کا یہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے اٹھ فرس میں آپ کو بتا دوں دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی جب یہ پوری سٹارٹنگ باقاعدہ اپنے پورے اس میں سٹارٹ فارم میں آ جائے گی تو جب یہ انڈسٹری چلے گی ساتھ میں روٹین کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہوگا تو ہمیں تو یہ اس ملک میں ہم سمجھتے ہیں آپ کی جتنی انڈسٹریز ہیں وہاں ان کو مٹیریل آپ کا سریعہ سیمنٹ یہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کو لیبر بھی ملنا مشکل ہو جائے گی تو یہ تو اتنا بڑا گیم چینجر ہے پاکستان کی ایکنومیکل سائیکل میں کہ جس میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اوف روپیز جو ہیں اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں آنے ہیں اور جب یہ انڈسٹری چلتی چلے گی ساتھ میں تمام ان ستر سے زائد انڈسٹری جو منسلک ہیں وہ اس کا پہیہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا اچھا ایک باسمانہ سوال کچھ چہمہ گئی یہ بھی ہیں کہ اس پارٹیکلر شعبے کو مرات میں دینے کے پیچھے شاید حکومت کا بھی کوئی بینیفٹ ہے یا نیا پاکستان ہاؤزنگ اسکیم ہے اس طرح کی جو ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے ان کو کیا کہیں گے دیکھیں اس میں مائنڈ سیٹ کی بات نہیں ہے اس میں آپ کا اگر جب یہ انڈسٹری پوری کام کر رہی ہے اور اپنے پل تھراؤٹل کے ساتھ کام کریں گی تو اس سے بہت بڑا جسے ایک انڈسٹری کنسٹرکشن ہو گی اس سے منسلک ستر سے زیادہ جو دوسری انڈسٹری ہو گی جب یہ تمام انڈسٹری چلیں گی آپ کا ٹیکسیشن کا جو ریوینیو ہے وہ جنریٹ ہونا ہے آج آپ جو کرائیسیس فیس کرتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے ہم وہ پورا ٹیکسس ریکوور نہیں کر سکتے تو یہ نمبرز کے جو آپ کا جو ڈیفیسٹ آف بجٹ آتا ہے تو یہ نمبرز آپ کے میں تو سمجھتا ہوں اگلے آنے والے سالوں میں آپ کے پاس سر پلس جو ہے آپ کے پاس یہ ریوینیو جنریٹ ہوگا جیسے یہ فکس ٹیکس ریجیم کا ہو گیا اور ادر انڈسٹری اس وقت آپ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس اس وقت اگلے سکھ چھے مہینوں کے لیے آرڈرز وہ نہیں لے رہے اس وقت اتنی آپ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کام اس وقت بھول پہ ہے سر اس سے مطمئن ہے آپ فیاض صاحب کہ رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے کیونکہ خان صاحب جس طرح مراد دے رہے ہیں تعمیراتی شعبے کو کیا ہی اچھا ہو کہ تمام ہی بزنسمن کو جیسے بہت پہلے ہم نے دیکھا کہ جب نیب نے حکومت بنی تو نیب اور بہت سارے تحافظات تھے بزنسمن کو اب سب سیٹ ہے اب آپ مطمئن ہیں نہیں دیکھیں ہم آپ کے چینلوں پہ بیٹھ کے تنقید بھی ہم ہی کرتے تھے اور آج ہم ہی آپ کے چینل پہ بیٹھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اچھی پولیسیوں اور جو نتائج ہیں جو ریزلٹس اچھے آئے ہیں وہ ہم اک نولیج کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پوزیٹیفی ایک میسج جائے ہم لوگوں میں تیکسائل انڈسٹری یقینا ہماری مول کی پریمیر انڈسٹری ہے وہ ٹوٹل ایکسپورٹ کا تقریباً پچپن سے ساٹھ فیصد اگر آپ کی تیز بلین کی ایکسپورٹ ہے تیرہ بلین کی تیکسائل کی ایکسپورٹ ہے چالیس پرسنٹ منفیچرنگ سیکٹر میں جوب جو اگر کوئی سیکٹر دیتا ہے تیکسائل ہے کیا بات نو پرسنٹ جی ڈی پی میں اس کا حصہ ہے یہ سیکٹر تیکسائل جو سب سے بڑا جوب پروائیڈر ہے اگریکلچر کے بعد اس میں کچھ ڈی فیکٹ تھے اور وہ ہمیں ڈی فیکٹ بتلاتے رہے ہر انداز میں بتلاتے رہے پرامیسٹر سے بھی ہماری مٹنگیں ہوئیں میں جب سینے وائس پریسیڈنٹ تھا ایکسکلوسیف سیشن پی ایم کے ساتھ رزاک داؤسہ کے ساتھ اور رکٹر افیش شیخ کے ساتھ اسوا کے چیئر میں نے بیار بھی تے ساتھ ہم نے انہوں نے بتلایا آپ کی تین چہار ایشوز نے ہم صحیح کر لیں ٹیکسائل دوڑے کی بھاگی کی پہلے ہم نے کہا بجلی میں انرجی میں آپ قطعے میں سب سے زیادہ مہنگے انہوں نے آپ ساڑھے ساتھ سینٹ ساڑھے چاہ سینٹ پر بجلی اور گیز کی قیمتیں فائف ایکسپورٹ انڈسٹری جس میں ٹیکسائل بھی ہے سیٹ کر دیں پی کابرز پر جو ٹیرپ بڑھ جاتا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا وہ ہی رہے گا نارمل تیر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ مسئلہ تھا سیل ٹیکس کے ہمارے ریفنڈ جو ہیں وہ تین تین سال چار چل سال پھسے لیتے تھے جب ہم زیادہ شور مچاتے تھے تو وہ پانچ بلین دس بلین دیتے تھے کیش فلو ہمارا چوک ہو گیا تھا ورکنگ کیپٹل ہمارا چوک ہو گیا تھا کیا ہوا یا تو اتنی پیسے جو ہمارے فسے ہیں کسی کے اسی کروڑ کسی کے پچاس کروڑ ہم نئی بورنگ کریں بینک سے بھارک نہیں کر سکتا یا ہم اپنی ایکٹیوٹیز شرنگ کریں زیادہ تار نے اپنی ایکٹیوٹیز سکڑی شرنگ کریں ایکسپورٹ گریہ آپ کی آپ نے دے گا پھر اب جب انہوں نے میرے میں نے بہت ٹیک اپ کیا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو فاسٹر سیسٹم انہوں نے چیئرمین بنائی ہے کراچی چیمبر اپٹما فیڈریشن سب چیف کمیشنر بار رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیں ایک سو پچاس عرب رکھوں نے ریفنڈ کریں اور اس سے کیش فلو بیتر ہوا اور چھوٹے ایکسپورٹر جو ہیں وہ ماشاء اللہ ایسے یہ بیگ سب آپ جیسے میچور پولیٹیشنز کی اور آپ جیسے میچور بزنسمنز کی ضرورت ہے اس ملک کو کہ جو افہام و تفین کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں اور جہاں جہاں حکومت کے اچھے کام ہیں ان کا اپریشیٹ کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں